وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے وَإِن تُطِعْ اَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی بات مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَنَّا وہ پیلی نہیں کرتے مگر صرف گمان کچھ ایسٹیمیٹس ہیں ان کے حقیقت ان کے پاس نہیں ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں یہ بڑی اہم تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر دور میں اہلِ حق کی تعداد ہمیشہ کمی رہی عمومی طوبہ باغی زیادہ رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہمارا تعلق اہلِ حق کے ساتھ ہونا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے اسے کہ عظیم اکثریت کا معاملہ ہر دور میں یہ رہا کہ وہ قیاس آرائیاں کرتی ہے حقیقت کے مطابق عمل نہیں کرتی اللہ کے وحی کے مطابق عمل نہیں کرتی تو اس پیروی سے بچائے گیا ہاں جہاں اجتماعیت میں کوئی یہ بات اے کرنی ہو حلال کی حدود میں رہتے ہوئے کہ یہ رویہ اختیار کیا جائے یا وہ رویہ اختیار کیا جائے کوئی محفل ہے تھنڈا پیش کیا جائے یا گرم پیش کیا جائے زیادہ لوگوں نے کہا تھنڈا پیش کر دیا جائے تو ان کی بات مان لی جائے لیکن عظیم اکثریت بھی کوئی ایسی بات کہہ دے کہ صاف شراب کو جائز کر دیا جائے جیسے کہ یورپ میں ہوا تو اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ قانون کا اختیار اللہ کا ہے تو مباہات جو چیزیں پرمیزبل ہیں ان میں اکثریت کی بات کو مانا جا سکتا ہے لیکن اکثریت اللہ کی کسی حکم کو توڑنا چاہے کوئی ایسا قانون بنانا چاہے کہ جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو چاہے سو فیصد پاپولیشن بھی کہہ دے گے شراب کو جائز کر دیا جائے فلاں چیز کو حلال کر دیا جائے اس کی بات نہیں مانی جا سکتی فرمایے کہ اگر تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹا دیں گے وہ صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يُخْرُصُونَ اور وہ قیاس آرائیہ کرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَوْذِلُّ عَنْ سَبِيلِ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے اب مشیقینِ مکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی فَأَقُلُوا مِمَّا ذُكْرُصُمُ اللَّهِ عَلِيْهِ اِنْكُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سو تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو وَمَا لَكُمْ وَتُمْمِنِ کیا ہوا ہے أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكْرُصُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے بعض جانوروں کی مطالق تیہ کر لیا تھا کہ یہ بتوں کی نظر ہوں گے تو ان پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا جائے گا یہ ہے مشرقین کے اوحام اور ان کی بدعمالیہ جن تفسی کر یہاں آ رہا ہے وَقَدْ فَصَّلَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ وہ اللہ تمہارے لئے واضح فرما چکا ہے جو اسے تم پر حرام فرمایا مگر یہ کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ اس پر کوئی پکڑ نہیں سورہ النحل آیت ملے 115 میں چار باتوں کی حرمت آ چکی ہے جو کہ مکی صورت ہے اور ہم دو مرتبہ پڑ چکے ہیں مدنی صورتوں میں سورة البقرہ میں آیت ملے 173 اور سورة المائدہ آیت ملے 3 میں کہ چار باتوں کو اللہ نے حرام فرمایا تھا جو کسرہ سے اس معاشرے میں استعمال ہوتی تھی تو یہاں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو سورة النحل میں آیت ملے 115 میں تفصیل آ چکی ہے کہ مردار تمہارے لئے حرام ہے خون جو کہ بہتا ہوا وہ تمہارے لئے حرام ہے اسی طرح تمہارے لئے خنزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح اگر کسی زبیحے یعنی جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا وہ حرام ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے حالقی وہ تمہارے لئے وعدے فرما چکا ہے جو اس سے تمہارے لئے حرام کیا مگر یہ کہ جس میں تم مجبور ہو جاؤ تو مجبوری کی حالت میں جان جا رہی ہے تو جان بچانے کے لئے حرام سے استفادے کی اجازت ہے اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے علم کے بغیر گمراہ کر دیتے ہیں منچاہی باتیں کرتے ہیں اللہ کی وحی کو چھوڑ کر بے شک تمہارا رب حس سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے اور چھوڑ دو گناہ کو چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو ہر قسم کے گناہ سے بات آ جاؤ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں انقریب اس کی سزا پالیں گے جو وہ برے کام کرتے ہیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ بِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے یعنی جان بوچ کر اگر کسی ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوش کھانا حرام ہے بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتات فرما دی اگر بھولے سے نام لینا بھول گئے تو کوئی حرش کی بات نہیں کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لو لیکن جان بوچ کر اگر نام نہیں لیا کسی ذبیحے پر تو اس کا گوش کھانا حلال نہیں ہے وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ اور اس میں سے نہ کھاؤ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور بے شک یہ گناہ ہے وَإِمْنَ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں یعنی کہ یہ بات مشیقین مکہ نے پیش کی اور شیطان نے یقین اس کی پٹی پڑھائی ہوگی کہ دیکھو عجیب سی بات ہے مردار کو حرام قرار دے دیا گیا ہمارے لئے جو از خود مر گیا وہ کہتے ہیں مسلمان کے حرام ہے اور جو خود زبا کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ اس طرح کے اعتراضات انہوں نے کرنے کی کوشش کی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے طرف وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے ان کا کہاں مان لیا اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو بے شک تم مشرک ہو جاؤں اب دیکھیں یہاں پہ شرک کیا ہے حلال حرام کا اختیار اللہ کے لئے ہے کسی شئے کو جائز قرار دینا ناجائز قرار دینا یہ اختیار اللہ کے لئے ہے مشرقین مکہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو اللہ کو قانون ساز مامنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو قانون ساز اللہ گیور تصمیم کر لیا یہ شرک ہے تو ہر وہ شخص یا ادارہ یا حکومت یا نظام جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کی بات کرے اس کو نافذ کرنے کی بات کرے وہ شرک ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی صرف اسی کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے احکامات کو نافذ کریں اور شرک سے بچنے کی کوشش کریں اس کے بعد پندر ورکو شروع ہو رہا ہے سورة الانعام کا اس میں حق اور باطل کی کشمکش کے حوالے سے مثال کا بیان ہے اور پھر مشرکین مکہ کے موجزات کے مطالبات کا رد کیا گیا ہے اور پھر رد کیا گیا ہے مشرکین مکہ کے مطالبات کا جو وہ موجزات کے حوالے سے کر رہے تھے اور شیاطین جن کی کاروائیوں کا ذکر آ رہا ہے بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور ہم نے اس کے لئے نور بنایا اور وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے اسی طرح کافروں کے لئے ان کے عمال مزین کر کے دکھا دئیے گئے یعنی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو زندگی عطا فرما دی اپنی کتاب کا نور اور ہدایت عطا فرما دی اب وہ اس نور کے ساتھ معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں پاکیزہ لوگ ہیں اور دوسری طرح وہ ہیں جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں جو مشتکانہ رسومات اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں خود فیصلہ کر لو یہ ہے سرچنگ کو اس سن کا انداز اور فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بنائے اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ اس میں مکرو فریب پھیلائیں اور وہ مکرو فریب نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمارے کہ اہل ایمان پر آزمائشیں تو آتی ہیں ہر دور میں حق والوں کی مخالفت میں وہ طبقہ پیش پیش رہا ہے جس کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی گدشتہ قوموں کے حالات ہم پڑیں گے انشاءاللہ صورت العراف میں سردار مخالفت میں پیش پیش تھے ہر دور میں جو مالدار طبقہ ہے صاحب اقدار طبقہ ہے نمرود ہے فرعون ہے ہمیشہ انہوں نے حق والوں کی مخالفت کی یہ آزمائشیں تو اہل ایمان پر آتی ہیں اور یہ جو مجزمین کا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کے یہ نافرمانیہ تو کرتے ہیں اللہ کی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن بالآخر یہی نافرمانیاں ان کے لئے وبال جان بن جائیں گی اور انہیں اس کا شعور تک نہیں ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ اور جب جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے قَالُ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا اُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ وہ کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں اس کے جیسا ندی دیا جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا یعنی کہ دعویٰ کر رہے ہیں اس بات کا کہ مانیں گے لیکن اس وقت مانگیں گے